بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید آپ سب خیریت سے ہوں گے خودہ بن کریم آپ کو ہمیں آسانی عطا فرمائیں آمین دوستو آج ایک مضائیہ سا مضمون ہے میرے تمام سگریٹ پینل اس دوستوں سے درخواست ہے کہ خلاق ہوکے سن لے تو اچھا ہے یہ آئیے سنتے ہیں سگریٹ نو شی صاحب میں تو اخبار اس لیے پڑھتا تھا کہ دنیا کے بارے میں میری معلومات اپ ٹو ڈیٹ رہیں آج کا اخبار پڑھ کر پتا چلا کہ میری تو اپنے بارے میں معلومات اپ ٹو ڈیٹ نہیں ہیں یہاں ڈیٹ سے مراد وہ نہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں امریکی ڈاکٹر نے تحقیق کے بعد بتایا ہے کہ میں تو روزانہ کہیں سگریٹ بھونک جاتا ہوں یہ ہی نہیں انہوں نے تو ہماری خواتین کو بھی نہیں بخشا ان کے حساب سے ہماری پیشتر خواتین سگریٹ نوش ہیں وہاں یوں کہ امریکی ڈاکٹروں کی ایک ٹیم نے ایک خاتون کے معنی کے بعد کہا کہ اسے سگریٹ نوشی کی بھی اجیسے فیپڑوں کا کینسر ہو گیا ہے مگر اس خاتون نے بتایا کہ میں نے تو کبھی سگریٹ نہیں بھی تحقیق پر پتا چلا کہ خاتون ٹھیک کہہ رہی ہیں تھی مگر غلط ڈاکٹروں نے بھی نہیں کہا تھا کیونکہ اس عورت کا خوان سگریٹ پیتا تھا اور جب کوئی آپ کے سامنے سگریٹ کی ایک ڈب بھی پیتا ہے تو دراصل اس میں سے دو سگریٹ آپ بھی بزریہ سانس پی جاتے ہیں یوں ہماری ہر وہ عورت جس کا خوان بھائی یا باپ سگریٹ پیتا ہے وہ سگریٹ نوش ہے ایک ایسی مطرمہ نے خوان کو کہا سگریٹ پینا چھوڑ دو یا مجھے خوان سوچ میں پڑ گیا تو بیوی نے پوچھا اب سوچنے کیا لگے ہو تو خوان بولا سوچ رہوں اب کھانا کون پکایا کرے گا میں نے سگریٹ کے بارے میں ایک کالم لکھا تھا ایک خط آیا کہ آپ کا کالم پڑھ کر ہمیں سگریٹ نوشی اتنی بری لگی کہ ہم نے توبہ کر لی کہ آئندہ کبھی آپ کے کالم نہیں بڑھیں گے ظاہر ہے بندہ وہی کام کر سکتا ہے جو اس کے لئے آسان ہو جیسے مارک ٹوین نے کہا تھا کہ میرے لئے سگریٹ پینا نہ پینے کی نسبت آسان ہے کیونکہ سگریٹ سے جان چھوڑانا جان جوکوں کا کام ہے کہتا ہے مجھے تو ایک بار پرانی چھتری سے جان چھوڑانا تھا کوڑے کے ڈرمے پھیکی تو صفائی کرنے والا پہچان کر واپس کر گیا سڑک پر پھیکی تو مولے دار پہچان کر دے گئے کئی طریقے آزمائے آخرکار ایک دوست کو ادار دے دی اس کے بعد میں نے چھتری کی شکل نہیں دیکھی ویسے ٹی وی پر سگریٹ کے اشتہار دیکھ کر لگتا ہے کہ ہم سگریٹ پیے بغیر زندہ کیسے ہیں ایک اشتہار میں ایک شخص مقصود برینڈ کا سگریٹ پی کر شکار کو نکلتا اور شیر کو مار کر لوٹتا فیفٹی فیفٹی پروگرام میں اس کی پیروٹی کی گئی ایک دن وہ اسی طرح سگریٹ پی کر شیر کے شکار کو نکلتا ہے مگر واپس آتا ہے تو زخمی اور بیدحال ہوتا ہے ایک شخص پوچھتا ہے آج تم شیر کو نہیں مار سکے یہ کیا بجا ہوئی تو وہ کہتا ہے آج شیر نے بھی اسی برینڈ کا سگریٹ پی رکھا تھا ویسے سگریٹ پینا کوئی کام نہیں ہے کیونکہ یہ کام ہوتا تو بڑے بڑے افسروں اور سربراہوں نے سگریٹ پینے کے لیے الگ ملازم رکھے ہوتے آل ہی میں بین الاقوامی مشاورتی فرم پیٹ مابرک نے روس جانے والوں کے لیے جو ادایت نامہ جاری کیا اس میں کہا گیا ہے کہ روس میں دعوت کی دوران رسطوران میں گول میز منتخب کریں کیونکہ روسیوں کے ہاں کونیں بدقسمتی کی علامت ہوتے ہیں اور آخر میں بہترین سرویس پر بیرے کو ٹپ میں سگریٹ دیں اگرچہ ایسی ٹپ تو اس بیرے کو دینی چاہیے جو اچھی سرویس نہ کریں لیکن ایلین بینٹ نے کہہ رکھا ہے کہ روس میں رہنے کا صرف ایک ہی فائدہ ہے کہ یہ ان جگہوں میں سے ایک ہے جہاں سگریٹ کینسر نہیں کرتا کیونکہ کیجی بی کا حکم نہیں ہے اس وقت تک روس میں کیجی بی کے حکم کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا تھا اس لحاظ سے تو کیجی بی پر پابندی کے بعد روس میں کینسر کا خطرہ بڑھ گیا ہوگا مگر پریشانی کی کوئی بات نہیں کیونکہ کہتے ہیں سموکنگ کیورز کینسر سگریٹ کے شروع میں سگریٹ آتا ہے سو اسے کسی حال میں بھی آتھ نہیں لگانا چاہیے آپ کو تو پتہ ہی ہوگا سگریٹ کتے کو کہتے ہیں سگریٹ پینے والوں سے پوچھا جائے کہ میں صحت مند ہوں یہ کون سا فعل ہے حال ماضی یا مستقبل تو جواب ہوگا فعل ماضی مشہور ادھاکار گریگری پیک اپنے سوانی عمری میں لکھتا ہے کہ میرے ڈاکٹر نے مجھے نصیت کی کہ آپ کی صحت کے لیے یہی بہتر ہے کہ فوراں سگریٹ نوشی چھوڑ دیں میں نے وعدہ کیا کہ میں آج سے سگریٹ نوشی تارک کر رہا ہوں تو وہ بولا چونکہ اب تم سگریٹ نوشی چھوڑ ہی رہے ہو تو یہ سونے کا لائٹر مجھے کیفٹ کر دو ڈاکٹر اپنے چکر میں لگا ہوا تھا کہتے ہیں پہلے آدمی سگریٹ کو پیتا ہے پھر سگریٹ سگریٹ کو پیتا ہے اور آخر میں سگریٹ آدمی کو پیتا ہے لیکن پھر بھی یہ حقیقت ہے کہ اتنے لوگ سگریٹ سے نہیں مرتے جتنے سگریٹ پر مرتے انگریزی میں اسے سموکنگ کہتے ہیں لوگوں کو شاید سموکنگ پسند ہی اس لیے ہے کہ اس میں کنگ آتا ہے لیکن اس دور میں کنگ کہیں کہ نہیں رہے سو لگتا انقریب دعا دینے والی گاڑیوں کی طرح دعا دینے والے افراد کبھی چورا ہوں میں چالان ہوگا کرے گا اس تازہ تحقیق سے پہلے ہم سگریٹ پینے کے لیے دوسروں کے مہتاج ہوتے تھے اب سگریٹ پینہ تر کرنے کے لیے بھی دوسروں کے مہتاج ہو گیا ہے ہمارے ایک دوست نے کہا میرے بچے کو اخبار موں میں ڈالنے کی بڑی بری عادت ہے عادت تھی مگر اب نہیں رہی پوچھا تم نے یہ عادت کیسے چھڑوائی بولا میں نے اخبار لینا بند کر دیا سو سگریٹ پینے کی عادت بھی ایسے ہی چھڑوائی جا سکتی ہے لیکن لوگ سگریٹ نوشی کو عادت ہی نہیں مانتے ایک صاحب کہہ رہے تھے سگریٹ پینے سے عادت نہیں پڑتی کیونکہ میں گزشتہ بیس سالوں سے سگریٹ پی رہا ہوں مجھے تو عادت نہیں پڑی میں نے کہا پھر تم سگریٹ چھوڑ کیوں نہیں دیتے بولے سب ہی کہتے ہیں سگریٹ نہ پینا سود مند ہے اور میں سود کے بہت خلاف ہوں لیکن آج صبح اس نے احران کر دیا میں نے آوارہ پھر نہ چھوڑ دیا کیا؟ ہاں اور میں نے جوہ کھیلنا بھی بند کر دیا واقعی؟ ہاں اور میں نے سگریٹ نوشی بھی ترک کر دی ویری گوڈ؟ تم نے سب بری عادتیں چھوڑ دی بس ایک بری عادت ابھی تک نہیں چھوڑ سکا کونسی جھوڑ بولنے کی؟ تو دوستو یہ آج چھوٹی سی کوشش تھی کہ آپ کے چہرے پہ مسکرات آئے پتہ نہیں ہے میں اس میں کامیاب ہوں گا یا نہیں ہوں گا یہ آپ کے کمنٹس ہی بتا سکتے ہیں دوستو اپنا خیال رکھئے گا اللہ ہمیں اور آپ کو آسانی عطا فرمائے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ